امران خان صاحب کو غصہ دلانی کوشش کی جاری ہے کہ امران خان صاحب کو غصہ دلائے جائے تفتیش کر کر انہیں منٹلی اپسٹ کیا جائے انہیں منٹلی ٹورچر کیا جائے تاکہ امران خان صاحب غصے میں کوئی ایسا بیان دے دیں کہ اس کو ہم استعمال کر کر امران خان کے خلاف استعمال کریں تو یہ ساری پلیننگ اور ساری سازش چل رہی ہے امران خان صاحب کے خلاف لیکن امران خان صاحب دیکھنا وہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب شروع سے لرنر ہیں وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جب کرکٹ کی زمانے سے انہوں نے سیکھنا شروع کیے اور کرکٹ میں کامیابی حاصل کی پھر انہوں نے ہسپیٹل بنایا اور اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا پوری دنیا کے جو ٹرسٹ والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بنا سکتے خیراتی وہ بھی کینسر کا ہسپتال وہ بھی جس میں فری علاج اسی فیصد لوگوں کا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ کارنامہ بھی سر انجام دے کر دکھایا تو وہ لرنر ہے اور اس کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ دہات میں جا کر ایک غریبوں کے لیے کس طرح یونیورسٹی بنا سکتے ہیں کہ وہ فری چلے اور اس میں جو لوگوں کو فری تعلیم دی جائے وہ بھی کارنامہ اور انہوں نے سر انجام دے کر دکھایا پھر انہوں نے پارٹی بنائی اور کہا گیا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی یہ ٹانگا پارٹی ہے یہ آپ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے کہ آپ عمران خان صاحب کو آفرز دی گئیں جنرل مشرف کی جانب سے جنرل زیاؤنک کی جانب سے کہ آپ ہمارے وزیراعظم بن جائے آپ ہماری پارٹی کا حصہ بن جائے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی بنائی اور ستائیس سال لگا دی اس جدو جہد میں ستائیس سال عمران خان صاحب نے ساری آفرز ٹھکرا دی وزیراعظم بننے کے ان کو آفرز دی گئیں ساری آفرز عمران خان صاحب نے ٹھکرا دی اور ستائیس سال ان کو لگے اور وہ پاکستان میں پہلی دفعہ ان کو کے پی کے میں حکومت ملی انہوں نے کمال کر دکھایا کے پی کے کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے پھر ان کو پاکستان میں حکومت ملی انہوں نے کمال کر کے دکھایا پاکستان کے عظام کو پاکستانیوں کی سوچ کو عمران خان صاحب نے بدل کر رکھ دیا اور عالم اسلام میں اپنا ایک وقار بلند کی اور اپنا ایک نام بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو توہین ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے خلاف پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے جا کر آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے خلاف بل پاس کروایا عمران خان صاحب نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے نبی کی بحرمتی کریں گے تو ہمارے دل دکھتے ہیں ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کی اپنی اہلیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی خلاف آپ کو پتا کہ پی ٹی آئی کی دور میں ایک ریفرنس آیا تھا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور انہوں نے ڈیفنس کیا دیا تھا کہ آپ کس طرح کسی جج کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جو ہے آپ کس طرح کوئی کاروائی کر سکتے ہیں کہ ایکٹیو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی تو اس کا فائدہ اٹھا ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اور آج چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے جج کا جو ان کی لوبی کا حصہ نہیں ہے جو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے خلاف جیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں اسرائیل جو اس وقت جنگی جرائم کر رہا ہے اس لئے خلاف جنوبی افریقہ نے جو بین الکوامی ادالت نے درخواست دائر کی تھی کہ جنگ بندی کو رکوایا جائے اور اسرائیل یہ جو قتل عام کر رہا ہے سیویلینز کا عام لوگوں کا عام شہریوں کا اس کو بند کیا جائے تو آج جو ہے جنوبی افریقہ نے جو ہے تو آج اس کے اس کی سمات ہوئی اور جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ تمام شواعد پیش کر دی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے ججز کے سامنے جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ تمام شواعد پیش کی ہے اسرائیل کی گنڈا گردی کے اور بدماشی کے اور انہوں نے دکھائے کہ کس طرح کا قتل عام کر رہا ہے اور تو اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل ہسپیٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل یونائٹی نیشن کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل اب عمران خان صاحب کے خلاف نو مئی کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو بیل ملنے کی امید ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان تو قید میں تھے عمران خان کس طرح کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں اور انتظامیہ کے پاس اور پروسیکشن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے خان صاحب کے خلاف کہ خان صاحب نے کسی کو بھی کوئی حکم بھی جاری کیا کوئی بھی آرڈر جاری کیا کہ آپ جا کر فوجی تنصیبات پر حملے کریں یا جی ایچ کیو پر حملے کریں یا کور کمانڈر ہوس پر جا کر حملے کریں تو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا اس وقت ان ٹیمز کو جو بھی تفتیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ سارے تفتیش یہی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب خود بخود ہمیں کچھ کہہ دیں خود بخود خان صاحب کوئی بیان دے دیں کہ ہاں میں نے حکم دیا تھا عمران خان صاحب کو غصہ دلانی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب غصہ دلائے جائے تفتیش کر کر انہیں منٹلی اپسٹ کیا جائے انہیں منٹلی ٹورچر کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب غصے میں کوئی ایسا بیان دے دیں کہ اس کو ہم استعمال کر کر عمران خان کی خلاف استعمال کریں تو یہ ساری پلاننگ اور ساری سازش چل رہی ہے عمران خان صاحب کی خلاف لیکن عمران خان صاحب دیکھنا وہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب شروع سے لڑنا رہے ہیں وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جب کرکٹ کی زمانے سے انہوں نے سیکھنا شروع کی اور کرکٹ میں کامیابی حاصل کی پھر انہوں نے ہسپیٹل بنایا اور اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا پوری دنیا کے جو ٹرسٹ والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بنا سکتے خیراتی وہ بھی کینسر کا ہسپیٹال وہ بھی جس میں فری علاج اسی فیصد لوگوں کا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ کارنام بھی سر انجام دے دے کر دکھایا تو وہ لڑنا رہے اور اس کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ دہات میں جا کر ایک غریبوں کے لیے کس طرح یونیورسٹی بنا سکتے ہیں کہ وہ فری چلے اور اس میں جو لوگوں کو فری تعلیم دی جائے وہ بھی کارنام اور انہوں نے سر انجام دے کر دکھایا پھر انہوں نے پارٹی بنائی اور کہا گیا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی یہ ٹانگا پارٹی ہے یہ آپ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے آپ عمران خان صاحب کو آفرز دی گئے جنرل مشرف کی جانب سے جنرل زیاؤنک کی جانب سے کہ آپ ہمارے وزیراعظم بن جائے آپ ہماری پارٹی کا حصہ بن جائے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی بنائی اور ستائیس سال لگا دی اس جدو جہد میں ستائیس سال عمران خان صاحب نے ساری آفرز تھکرا دی وزیراعظم بننے کی ان کو آفرز دی گئی ساری آفرز عمران خان صاحب نے تھکرا دی اور ستائیس سال ان کو لگے اور وہ پاکستان میں پہلی دفعہ ان کو کے پی کے میں حکومت ملی انہوں نے کمال کر دکھایا کے پی کے کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے پھر ان کو پاکستان میں حکومت ملی انہوں نے کمال کر کے دکھایا پاکستان کے نظام کو پاکستانیوں کی سوچ کو عمران خان صاحب نے بدل کر رکھ دیا اور عالم اسلام میں اپنا ایک وقار بلند کی اور اپنا ایک نام بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو توہین ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے خلاف پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے جا کر آواز اٹھائی اسلاموفوبیا خلاف بالپاس کروایا عمران خان صاحب نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے نبی کی جو ہے بحرمتی کریں گے تو ہمارے دل دکھتے ہیں ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر آپ ہمارے دل دکھائیں گے تو پھر ہم آپ سے لڑیں گے پھر ہم آواز اٹھائیں گے عمران خان صاحب نے یہ پوری دنیا کو بتایا عمران خان صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا وہی پاکستان کا سٹانس ہے کہ جب تک فلسطین کو پورے حقوق نہیں دی جاتے ان کو ان کی جگہ نہیں دی جاتی تب تک ہم اسرائیل کو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں اپنا ایک نام بنائے اپنا ایک ڈنگ کا بجائے اور عمران خان صاحب اس وقت عالم اسلام میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے عالم اسلام کے ممالک عالم اسلام کے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم بھی عمران خان صاحب کو مس کر رہی ہے اور یاد کر رہی ہے تو اتنے بڑے لیڈر کو آپ اس طرح ظلیل و خوار نہیں کر سکتے تو جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بھی بدرام نہیں کر سکتا تو یہ تمام ترکاروائی ہیں جو خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہی سمجھیں کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کے پلین اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو انسانوں کو صبر کرنا چاہیے اور اپنی جدو جاری رکھنی چاہیے پاکستان ترک انصاف کی جو اس وقت چیئر میں نے بریسٹر گور صاحب انہوں نے اعلان گیرہ بجے تک وہ جو ہے پاکستان ترک انصاف کے ٹکٹس جاری کرنے جارے ہیں امیدواروں کو پاکستان ترک انصاف کے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا رات کو گیرہ بجے بریسٹر گور پاکستان ترک انصاف کے امیدواروں کا اعلان کریں گے اور ان کو ٹکٹس جاری کریں گے تو رات کو پھر دوبارہ آپ کے لیے ایک ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو پاکستان ترکین صاحب کے ٹکٹس جاری ہونے کی پوری تفصیل جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے کہ کس کن کن امیدواروں کو ٹکٹس جاری کیے گے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور بلیسٹر گور نے کہا کہ آئندہ تین چار روز میں وہ اپنی کا الیکشن کمپین کا اعلان کرنے جارے ہیں پاکستان ترکین صاحب انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جلسوں کا انقاد کرے گی عوامی اجتماعات کا انقاد کرے گی انہوں نے کہا کہ بلوچستان خیبر پختون خان پنجاب سندھ ہر جگہ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہے پلین بنا لیا گیا ہے عمران خان صاحب سے منظوری لے لی گئی ہے ٹکٹس کی بھی اور جلسوں کی بھی اور عمران خان صاحب سے پلیننگ کرنے کے بعد ان سے منظوری لینے کے بعد ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے ساری ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لی اور ہم ٹک ٹو کا اعلان بھی کرنے جارے ہیں اور اپنے جلسوں کی کمپین کا اعلان بھی کرنے جارے ہیں اور جلسے کہاں کہاں ہوں گے کس دن کہاں جلس ہوگا یہ ساری باتیں جو ہے بریسٹر گوھر صاحب آپ کو رات گہرہ بجے جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں تو رات گہرہ بجے بہت ہی ایم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان تھے کے انصاف کی جانب سے تو اس پریس کانفرنس میں کیا علانات ہوتے ہیں یہ پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اور سپریم کورٹ پاکستان میں جسیس مزاہی علی اکبر نکوی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی اوری تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کے خلاف کرپشن کے الزمات لگائے تھی اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا اور جسیس قاضی فائزی سا نے سانس لیے بغیر ایک ہی سانس میں جسیس قاضی فائزی سا نے جسیس کا مزاہی علی نکوی صاحب کو جو ہے وہ قصور وارڈ ٹھرا دیا تھا جسیس مزاہی علی اکبر نکوی نے جو ہے وہ اپنا سطیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دی اور جسیس مزاہی علی نکوی نے مصطفی ہونے کا اعلان کر دی ہے آج سماد ہوئی جسیس قاضی فائزی کی صدارت میں اور جسیس قاضی فائزی سا نے آج کازی ہم کس طرح کسی کو چھوڑ سکتے ہیں اگر کوئی وستیفہ بھی دے دے تو اس کے خلاف کرپشن کی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور اگر کوئی جج کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چوری کرے اور وہ بھاگ جائے اور وہ کرپشن کرے اور وہ چھوڑ جائے اور اس کے خلاف اس طرح کے وہ الزمات ہو اور اسے معاف کر دے جبکہ جسیس قاضی فائزی سا کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جو ہے اب کس طرح کوئی کاروائی کر سکتے ہیں کہ ایکٹیو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی تو اس کا فائدہ اٹھا ہے جسیس قاضی فائزی سا صاحب نے اور آج چیف جسیس قاضی فائزی سا صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے جج کا جو ان کی لوبی کا حصہ نہیں ہے جو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے خلاف جیف جسیس قاضی فائزی سا صاحب جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں اور اس کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں تو یہ ایک سوال یا نشان ہے انصاف کے اس نظام پر جو پاکستان میں سپریم کورٹ پاکستان میں جو ہے وہ دو پارٹیز بن گئی ہیں دو گروپز بن گئے ہیں جسٹس اجاز الہیسن نے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ میں اس ساری کاروائی میں نہیں بیٹھوں گا تو جسٹس اجاز الہیسن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کی سیٹ پر براجمان ہو گئے انہوں نے وہ سیٹ سنبھال لی اور وہ آپ کو پتا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ کس گروپ کے بندے ہیں تو پاکستان کی عدلیہ میں جو ہے اس وقت گروپ بندی ہوئی ہوئی ہے آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس گروپ کا بند ہے اور اس جج سے کیا توقع ہے فیصلہ آنے کی تو یہ بہت ہی ایک سوال یا نشان ہے بہت ہی شرمناک عمل ہو رہا ہے پاکستان میں ایک پاکستان کی انصاف کے نظام پر سوالات اٹھ رہے ہیں یہ پاکستان کیلئے ایک علمی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام بلکل کولیپس ہو چکا ہے اور پاکستان بہت سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک سے بھی بلکہ پاکستان جو ہے انس کا انصاف کا نظام نیچے چل گیا ہے تو پاکستان میں اگر انصاف کا نظام نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی کبھی نہیں کر سکتا تو اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان میں ہمیں انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا اور آخر میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی خلاف جنوبی افریقہ نے جو بین الاقوامی عدالت میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اسرائیل جو اس وقت جنگی جرائم کر رہا ہے اس لئے خلاف جنوبی افریقہ نے جو ہے بین الاقوامی عدالت نے درخواست دائر کی تھی کہ اس جنگ بندی کو رکوایا جائے اور اسرائیل جو قتل عام کر رہا ہے سیویلینز کا عام لوگوں کا عام شہریوں کا اس کو بند کیا جائے تو آج جنوبی افریقہ نے جو ہے تو آج اس کیس کی سماعت ہوئی اور جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ تمام شواہد پیش کر دی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز کے سامنے ہیں جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ تمام شواہد پیش کی ہے اسرائیل کی گنڈا گردی کے اور بدماشی کے اور انہوں نے دکھائے کہ کس طرح کا قتل عام کر رہا ہے عورت اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل ہسپیڈلز کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل یونائٹڈ نیشن کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل تو اسرائیل کی اس بدماشی کا سارا کا سارا ثبوت جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جو ہے وہ پیش کر دی ہے اور اب اس پر سماعت ہو رہی ہے اور آگے اس پر جو فیصلہ آئے گا جو آگے مزید خبریں آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بار کے قریب فلسطینی جو ہے وہ وہ زخمی ہے شدید زخمی ہے اور نوے فیصد جو فلسطینی ہیں ان کے پاس گھر میں رہے ان کے پاس گھر نہیں ہے گھرانہ نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے نوے فیصد کے قریب فلسطینی جو ہے وہ پناہ غزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور اوپر سے علمیہ یہ ہے کہ اسرائیل ان پناہ غزین کیمپوں کو بھی اسرائیلی فوجہ نشانہ بناتی ہے ان پہ بھی گولہ بمباری کرتی ہے گولہ ان پہ بھی گولہ باری کرتی ہے اسرائیلی فورسز تو اسرائیلی فورسز کو جو ہے وہ انسانیت کا کوئی فکر نہیں ہے ان کو انسانیت کا کوئی پتہ نہیں ہے اسرائیلی فورسز اس وقت ایک بلکل ٹیرریسٹ کی طرح ایکٹ کر رہی ہیں اور اسرائیل کا جو وزیراعظم نے تنجا وہ ایک ٹیرریسٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور پوری دنیا کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے ہوں گے اور جو فلسطینیوں کو حق ہے وہ ان کو دلوانا ہوگا اور اس دہشتگردی کو اور اس قتل عام کو بند کروانا ہوگا اور ایک امن کا گہوارہ بنانا ہوگا اس دنیا کو تو پوری مسلم امہ کو بھی اور انسانی حقوق کے جو علمبردار بنتے ہیں ان سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی تو آج تک کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ